ہلو دوستو میں ہوں عشی مکرم اور آپ دیکھ رہے ڈیٹیلیٹڈ چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے ہندی اے کے بارے میں سٹو کے برگ تین کلاس کا یعنی دسم کلاس کا کیونکہ ہم اس سے پہلے میت کا سائنس کا سوسال سائنس اور سوسال سائنس کا موڈل سیٹ بھی سوسال سائنس کا ایمپورنٹ کوسٹن بھی کیس کر چکے ہیں اب ویڈیو کا پلی لیش میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس طرح کا اگر آپ کو اور ویڈیو چاہیے تو جرور آپ کومنٹ کریں کیونک سے پہلے ایک سیٹ ہم دے چکے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سلیواز کا پیٹن مل جائے گا کہ اس لیواز کیسے ابھی ہے اور کس طرح سے کوشن پوچھا جاتا ہے اور اتنا مان کے اس کو بسوس کے ساتھ اگر پڑھئے دیکھئے تو کیا ہوگا آپ کو اس میں جو بھی آپ کا ایک جم باقی ہے سیکنڈ ٹرمیلن ہے ٹیسٹ ہے فری ٹیسٹ ہے جو بھی ہے اور آپ کا بورڈ ہے پری بورڈ ہے سارے اگزام میں سب کوشن آئیں گے بھی آپ کا بہت ہیلپ ہوگا آپ کا اور اس کے ساتھ 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 بورڈ اگزام کے دریشتیشی بھی بہت ایمپورڈنٹ کوشن ہے اور یہ کوشن آئے گا ہی اس چینل کے ساتھ اگر بنے رہیں گے آپ کو بہت سارے ہیلپ ہونے آلے ہیں ہر سبجیکٹ میں ہر بیسائے میں اور جو اسٹوڈین دوسری کلاس کا دیکھ رہے ہیں یعنی جو انٹر کا دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم ویڈیو بنائیں گے جرور آپ لوگ بہت کومنٹ کرتے ہیں کہ سارے کلاس کا سارے کلاس کم بناتے رہیں گے دیرے دیرے ایک ہی آدم ہی آدمی ہے دیرے دیرے بنا پائیں گے ہر روز ایک بھی یوکڑ کپ لوگ کو دیتے جائیں گے تو چلی ہم اس میں سامنو نردیس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کا جانتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا بہت ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جو سلیباس ہے وہ آسی مرکہ ہو گیا اوپر میں دیکھ سکتے ہیں پرنانگ آسی لکھا ہوا ہے سمیت تین گھنٹھا اور دوہجار اونیس سے یہ سلیباس چیز ہوا ہے پہلے لینگوز کا ایک سو مرکہ ہوتا تھا لیکن اب ہر سبجکٹ آسی مرکہ کر دیا گیا ہے سامنو نردیس جو ہے آپ کا پریقشی آردھی جیسے سمبھب اپنی بھانسہ یعنی سلی میں اتر دے اس پرشنوں پتر میں چار کھنڈ ہوں گے کوک ہوگو اور گھا چاروں کھنڈوں کا سبھی پرشنوں انیبارج ہے پرتک پرشنوں کے آنکھ ان کے سامنے یعنی اپرامت میں آنکت ہے پرشنوں میں اتر پرشنوں کے ساتھ دیئے گئے نردیس کے آلوک میں ہی دیجئے یعنی کوئی کوئی اتر پرشنوں کے اس میں لکھا گیا ہے اسٹک میں کیسے اس کو انسر دینا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں کھنڈ کھنڈ없 اپٹھین ڈانگ آٹھ ننبر کا حیط اپتھین کب آنگھ ساتھ ننبر میں ٹوٹل کوئل کھل ملا کے دنمبر کا یہاں سے رہا ہے کھنڈ کھنڈ اکوت سے پہلے ہم اس کو دیکھتے تھے کھنڈ کوئل ملا کے فکہ بیسких نوبر سے رہتا تھا یعنی کھنڈ آنگس اس کو پڑھ کیای پورنا ڈیا ہے to یہاں پہ پڑھ گیا اب کو پٹھ پ microsz بے پرشنوں کا�سہ دینا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم پورا پڑھیں گے اگر تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس ویڈیو میں میرا مین مکشد ہی رہے گا کہ آپ کو ہم نوٹ اب تک کیسے پہنچائے کیسے اب تک کوششن پہنچائے اس صرف یہی میرا مین مکشد ہے آپ خودشی انسر بنا لیں گے انسر اگر بناتے جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں ہڈنگ والا آتما نربھرتا کا عرض ہے اپنے اوپر نربھر رہنا جو ویڈیو دوسروں کے موہ کو نہیں تاکتے وہی آتما نربھر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا یہ کوئی ہے آپ کا کبویاں گدانک سے اس کو پڑھ لیجئے گا یہاں پہ آپ کا چار کوشن رہے گا دو دو کوشن رہے گا آپ کا دو نمبر کر کے دو کوشن رہے گا ایک ایک نمبر کر کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا دو نمبر میں ہے کبویاں گز کبویاں گز کو بھی دھرن سے آپ پڑھ لیجئے ہاں سلو دو لکش خوشی مل گئی ورنہ جیون بھر کرندن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کبویاں گز ہے اس کو بڑھیاں سے پڑھ کے اس کے نیچ جو پروشن رکھا گیا اس کا انصر آپ جرور دیں گے اب اب کھنڈ کھو جو ہے اب کھنڈ کھو ہے بیوہرک ویہ کرن یہاں سب کو پندرانگ کریں گے تین نمبر کوشن میں ہے نیردیش یو نوشر اتر دیجئے نیردیش جو دیا گیا کھسک میں اتر دیجئے یہاں سے تین کوشن رہے گا مالی فول توڑ رہا ہے کریا کے بھید کا نام لکھیں ولون بیکتی کھسٹی لڑ رہا ہے کریا پد کچھ ہاتھ کر لکھیں ما بھوجن بنا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کر کے ہیں آپ کا چار نمبر مہرکت اس طرحوں کو پورتی کیجئے یعنی آپ بے دے کر آپ کو پورتی کرنا ہے پتہ نہیں واہ چلا گیا تو جو آپ کا ڈیس ڈیس ہے اس میں آپ کو اب دے کر اس کو جوڑنا ہے ہے تو یا سب کا چار کوشن رہے گا ایک ایک نمبر کر کی میں نے تو نہیں لیا ڈیس ڈیس ہے ان راگ ڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈ ڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈ ڈڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈ سچ بولتا ہے پانچ نمبر ہے نیردے سنسر اتر دیجی سنیوک باکو کا ایک ادھاران دیجی پریش رامی بلڈ کے پریشحہ میں صفل ہوتے ہیں مصر و باکو میں بدلے چھت پر کیسے سو گئے میں بھوجن کر رہا ہوں یہ آپ کا چار کوشن تھا ایک ایک نمبر کر کے چھے نمبر میں آپ کا نیردی سنشورتہ دیجئے دھرم 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 آدھرم کا سماس بگرہ کریں سرناگت کون سماس ہے اتیا بھاب سماس کا ایک ادھاران دیجئے کل کے دو بھن آرت لکھیں اب کھانڈ گوہ جو ہیں یہاں سب کا پارٹھا پستک شروع ہوتا ہے یہاں سب کو تیش نمبر ملیں گے تیش انگ اور یہ آپ کا جو گردانگ سے لیا گیا ہے آپ کا پستک سے لیا گیا ہے اس کو پڑھ کے آپ کو نیچے جہاں تین پرشنوں ہیں یہاں سب کو دینا ہے اور ہم پہلے بھی بتائے ہیں یہ سب میں آتھو با کر کے کوششن رہتا ہے تو یہ دی ہم جیسے آپ کو ایمپورٹن سے چار موڈل سے بتاتے جائیں گے تو یہ سب آپ کو کیا ہوگا آپ کو آٹھ مل جائے گا آٹھ میں سے کسی نہ کسی ایک تو آپ کو آہی جائے گا اتنا مانکے رکھی اگر یہ سب اگر تھوڑا بہت آپ کو تیاری کر لیں گے تو کیا ہوگا آپ کو نمبر بہت اچھا جائے گا کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں زیادہ ترسٹوڈن میں سائنس میں دھیان دیتے ہیں باقی سب سبجیکٹ میں دھیان نہیں دینے کے کرنے ہم لوگ کا آبریج مارکنگ گھڑ جاتا ہے زیادہ ترسٹوڈن کے دیکھتے ہیں میٹ میں ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ ہیں اس کے بعد سائنس میں نگ بھر ایٹی فائیو نائنٹی کیا سپس آ جاتے ہیں لیکن ہندی میں بنگلہ میں یا جو بھی ہے آپ کا ماتری وہاں سا جو بھی آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد سوشل سائنس میں دیکھتے ہیں تو چھپن پچپن ٹھیک ہے اس طرح کا نمبر ہونے کے کارن کیا ہو جاتا ہے آبریج مارکنگ گھڑ جاتا ہے جس سے ہم لوگ کیا کا مطلب زیادہ اچھا نمبر نہیں لے پاتے ہیں اس لئے ہم آپ سے ہی رکس رکھیں گے کہ اگر آپ بوک نہیں پڑھنے کا آپ کو ٹائم مل رہا ہے نہیں بھی پڑھ پا رہا ہے تو کم سے کم اس نوٹ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں موڈل سیٹ دے رہے ہیں صرف اس ہی کا تیاری کریں گی پیسیج پیسیج میں تو کیا ہوگا آپ کا آ جائے گا یہ پیسیج جرور یہاں سے آ جائیں گے آٹھ نمبر کوشن دیکھیں پریشنوں کا اوتر سائنس میں دیجئے یہاں پر چار کوشن ہے آپ کو یہ کتاب سے آپ کا کوشن لیا گیا چاروں کوشن میں آپ کو دو نمبر کر کے ملیں گی تو چار دو آٹھ نمبر یعنی یہاں سے آپ کو مل جائے گا چار کوشن ہے نیم نلکیت کاب بانگس کو پڑھ کے یہاں کاب بانگس دیا گیا ہے یہ کتاب کا ہی ہے اس کو بغیر پڑھیں گے آپ تو یہاں پر آپ کو تین نمبر تین کوشن رہے گا یہاں سب کو پانچ نمبر ملے گا یہاں بھی ادھوبہ کر کے دو کوشن رہے گا سیم ٹو سیم اسی طرح مجھو بتائے کہ یہاں بھی آپ کا آٹھ سیٹ بن جائے گا آٹھ سیٹ میں کسی نہ کسی ایک سیٹ آ ہی جائیں گے دس نمبر کوشن نمیلکیت پروشنوں کے اوتر سنکشپ میں دیجئے یہاں پر چار کوشن لکھا گیا اس چاروں کوشن کا آپ کا کتاب سے ہیں دو دو نمبر کب کو ملیں گے چار کوشن کرسن دینے پر کیا ہوگا آپ کو آٹھ نمبر ملے گا اب رانی ایزی ایلیزیبیت درجی کی پریشانی کا کیا کاران تھا یہ آپ کا کوشن ہے کتابی کوشن ہے اس کی پریشانی کو آپ کس طرح ترک سنگت اٹھائیں گے یہاں سے دو کوشن رہے گا تو باکر کہ یہاں سب کو مل جائے گا اب ہم جائیں گے کھنڈ گھو میں جہاں سے ہم بولتے ہیں رچنا لے کھن یعنی یہاں بھی بیکران کے اندر گھتی آتے ہیں یہاں سب آپ کو بیش نمبر ملیں گے یہاں پر ایک نیون آپ کو لکھنا ہے پریشانی کا مہتو بھارتی اوکیشن ہمارا راج جھڑکنیا تین ہے اور اس سے پہلے ہم دو بتا چکے ہیں جیسے آپ کا ایک پرجوشن ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے وہاں پہ کھیل کا مہتو اس طرح کر کے تھا تو جو بھی ہے اگر یہاں سے اگر تین وہاں سے تین چاروں سیٹھ مگر تین 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 چرے بارہ آپ کا لگ بھگ ہو جائے گا تو بارہ نمد میں کوئی ایک نمد نہیں آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہی ہم بتائیں گے تو یہی سبقہ تھوڑا بہت کر کے آپ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا آپ کا ایک بیس مجبوط ہو کر رہ جائے گا اور جیسے ایک جم آئیں گے ابھی ایک جم کافی دین ہے اگر مان سکتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی بھی آدھا گھنٹے گھنٹے کر کے ہندی کو پڑھائی میں لینے لینا سٹر کر دیں گے تو آپ کا کیا ہو جائے گا پورا جو سلیوہ سے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پرتم آئے ہیں تو اس کو بدھائی کے لیے آپ کو ایک میتروں کو پتروں لکھئے ٹھیک ہے یہ تاتھوڑا سے رہے گا اپنے چھیتروں میں پیڑ پاؤں دو ہیں کہ نیانترن کٹائی کو روکنے کے لیے جیلے کا اپیوکت کو ایک پتروں لکھی یعنی جیلہ میں جو ڈیشی ہوتے ہیں ہم لوگ جسے جس کو کہیں 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 کہ ڈیم بھی کہا جاتا ہے کہیں کہ ڈیسی کہتے ہیں تو جو بھی ہیں ڈیسٹک کا جو مالک ہوتا ہے ڈیسٹک کا جو مین ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں اپائیوکت تو اس اپائیوکت کو کیا کر مطلب بول رہا ہے کہ آپ کو پیڑ پاؤں دو جو کٹ کٹائی چل رہا ہے یعنی جیدہ درات میں کٹتے رہتے ہیں گھر بنانے کے لیے مکان بنانے کے لیے پھر کٹ کا استعمال کرنے کے لیے تو وہ روکنا چاہیے اس کے سمبند میں ایک لیٹر نکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے چودہ نمبر کوششن ہے دیکھئے اپنے پرانے مکان کے بیچنے سمبندی بگیاپن کا علکھ لگ بگ پچاس سبدا میں تیار کیجئے مانن کے چلی کہ آپ کا جو مکان ہے وہ مکان آپ بیچنا چاہتے دوسرے جگہ میں یا نگر میں یا سہر میں کہی جانا چاہتے ہیں تو وہاں لیں گے اور اس کو بیچ دیں گے تو اس کا ایک بگیاپن آپ بنا رہے ہیں بنائیے کہ اس کو کالسے بیچ بیچے ٹھیک ہے پتن جلی ہربل سابون کی بگری ہے تو لگ بگ پچاس سبدا میں ایک بگیاپن تیار پیاتو بگر کے کوشن ہے تو آسا کریں گے چودہ کوشن میں سارے کوشن آپ کو مل گیا ہوگا اگر کوئی بگر کوشن کو لکھنے میں پڑھنے میں کٹھنے آ رہے ہیں تو جرور آپ کومنٹ کریں ہم آپ کو پی ڈی اپ دینے کی کوسس کریں گے اور اگر پی ڈی اپ آپ کو لینا ہے تو میرا آٹشپ گروپ میں لنک میں جوڑ جائیے کیونکہ اسی ویڈیو کو ڈسکرپٹ میں لاسٹ میں ایک آٹشپ گروپ کا لنک ہوگا وہاں سب میرے آٹشپ گروپ میں جوڑ سکتے ہیں آٹشپ گروپ میں ہم ٹائم ٹو ٹائم ایسے ویڈیو مطلب پی ڈی اپ دیتے رہتے ہیں کبھی پیک دیتے رہتے ہیں کبھی یہ دیتے نہیں پی ڈی اپ دیتے ہیں ایسا نہیں کہ جب آپ ان کیجئے گا تب ہی آپ کو سارا چیز ملتا جائے گا ایسا نہیں ہوگا دیرے 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 ملتا جائے گا تو اس طرح کر کے ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ لیکھ لیجئے اقبال لکھنا ہے ہم دیرے دیرے اسکلار کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے پورا آپ کوشن لیکھ لیں کوپی میں یا تو پرینٹ کرنے کا اگر سسٹم ہے تو جرور آپ پی ڈی اپ ہم سے لے لیں تو کیا ہوگا آپ کو یہ سب مل جائے گا اور اشہ کریں گے کہ آپ لوگ جرور اس ویڈیو کو سیئر کریں گے لائک کریں گے اگر پشند آیا ہے تو اگر نہیں پشند آیا ہے تو جرور ڈس لائک کریں اگر کم سے کم ڈس لائک کریں بھائی اگر پسند نہیں آیا ہے تو اگر پشند آیا ہے کسی کا ہیلپ ہونے والے ہیں جس کو ہیلپ لگتا ہے کہ اس کو اگر ہیلپ ہوگا اس چیز سے تو اس کو سیئر جرور کریں ہم یہیں آپ سے امید رکھیں گے اور پھر اسی ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تینکیو دنباد